اسلام علیکم دوستو حارس رعوف نے آخر کاملان غلام کے تھپڑ کیوں مارا اور آخر ایسی کیا وجہوات تھی کہ حارس رعوف غصے میں آگیا انہوں نے کاملان کے تھپڑ جڑ دیا جی ہاں حرپل ٹی وی نائنٹی ٹو نے حارس رعوف کے تھپڑ کے پیچھے چھپے محرکات کا پتہ لگا لیا لیکن پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ آخر معاملہ ہوا کیا تھا پاکستان سپر لیگ کے ساتھویں ایڈیشن کے دوران تیسوا میچ پشاور ظلمی اور لاہور کلندر کے درمیان کھیلا گیا اور پہلے آورز میں حارس رعوف کی گیند پر ظلمی کے حارس کیچ آؤٹ ہوئے وکیڈ لینے پر جشن کے دوران حارس رعوف نے ساتھی کھلاڑی کاملان غلام کو تھپڑ مارا کیونکہ کاملان سے حارس رعوف کی گیند پر ایک کیچ ڈراؤپ ہوا تھا تھپڑ کھا کر کاملان غلام ہستے رہے جبکہ حارس رعوف انہیں غصے سے گھوڑتے رہے حارس رعوف کی جانب سے ساتھی کھلاڑی کو تھپڑ مارنے کا منظر ٹی وی کیمرو نے فلم مند کر لیا جبکہ پی ایس ایل کے آفیشل اکاؤنٹ سے بھی ویڈیو جاری کی گئی اگلے ہی ملٹ میں کاملان غلام نے وہاں پریاست کو رن آؤٹ کیا تو حارس رعوف نے انہیں گلے لگا لیا تہام حارس رعوف نے تھپڑ کچھ زیادہ ہی زور سے مارا تھا جس پر کاملان غلام کے مددہ حارس رعوف سے نالات دکھائی دیئے یہی وجہ ہے کہ ٹویٹر پر بھی حارس رعوف ٹرینڈ کرتے رہے ادھر لاہور کلندر کے سی او سمی نانا کا بھی حارس رعوف اور کاملان غلام کے تھپڑ پر عدے مل آ گیا ان کا کہنا تھا کہ حارس رعوف اور کاملان غلام کی ایک دوسرے سے گہری دوستی ہے حارس غصے میں اپنے دوست کو مارنے کا سوچ بھی نہیں سکتے ان کے آپس کے مزاق میں حارس رعوف نے کندے پر ماننا چاہا تھا جسے زوردار تھپڑ بنا دیا گیا حارس رعوف اور کاملان غلام کی اس سے پہلے اور بعد کی ویڈیوز بھی دیکھنی چاہیے لاہور کلندر کی جانب سے یہ ویڈیو گزشتہ میچ کے بعد سامنے آئی تھی میچ کے دوران حارس رعوف اپنی گیند پر کیچ چھوڑنے پر سیخ پا ہو گئے تھے جس کی وجہ سے انہوں نے گراؤنڈ میں ہی کاملان غلام کے تھپڑ پر جڑ دیا تھا سوشل میڈے پر بڑی تعداد میں ساری فین کاملان کی حمایت میں سامنے آئے اور حارس رعوف کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا جبکہ کچھ مددہ یہ بھی کہتے رہے کہ دونوں کے درمیان گہری دوستی ہے اور حارس نے یہ مزاق کیا تھا دوسری جانب لاہور کلندر کے آرلانڈر کاملان غلام اور فاس بولر حارس رعوف کے تھپڑ مارنے کے واقعے کے بعد کچھ گپوں کی ایک اور ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے ویڈیو میں دونوں کے لڑیوں کو گراؤنڈ میں ہونے والے مقابلے کے علاوہ آف فیل پٹی گیم پر گفتو کرتے دیکھا جا سکتا ہے کاملان غلام ویڈیو میں کہہ رہے ہیں کہ وہ اس گیم میں حارس سے آگے ہیں کراچی میں ہونے والے میش سمیت لاہور میں ابھی تک کے پٹی گیم میں صرف ایک مرتبہ حارس ان سے جی سکے ہیں حارس روف نے ویڈیو میں کاملان غلام سے گلے ملتے اور ہلکے پھلکے لامہات کو انسٹرگرام پر بھی پوسٹ کیا جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حارس روف اور کاملان غلام کے درمیان کوئی تلخیہ نہیں بلکہ یہ ایک اچھے دوست ہے لہٰذا اب سوشل میڈیا ساریفین کو اپنا غصہ ختم کر کے حارس روف کی غلطی کو در گزر کرنا چاہیے اور ان کی جان چھوڑ دینی چاہیے یہی ان کے لئے بہتر ہے